دوستو کہتے ہیں نا کہ پاکستان کرکٹ ٹیم میں اگر کوئی تماشا نہ ہو تو ایسا ہو نہیں سکتا مسلسل تماشی کی خبریں تو آپ کے بس آتی رہی لیکن ابھی ایک اور خبر آئی ہے وہ میں پڑھ رہا تھا سوشل میڈیا پہ اب اس میں کتنی صداقت ہے وہ آنے والا وقت بتائے گا کہ ابھی بھی اوپننگ پیر کو لے کے تماشا بنا ہوا ہے اور ابھی تک سب کی اپنی اپنی انا اپنی زد اپنی اپنی ہردرمی جاری ہے خبر یہ ہے کہ رزوان پھر بھی ابھی بھی تیار نہیں ہے اوپننگ سلوٹ چھوڑنے کے لیے اور خبر یہ ہے کہ اگر رزوان کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ کھیلیں گے ابھی اگر جس میچ میں ان کو کھلایا جائے گا روٹیشن پالیسی کی تحت بھی تو جس میچ میں ان کو موقع ملے گا تو وہ اپنی ہی ایز اوپنی ہی کھیلیں گے اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ پہلے ہی سائم ایوب موجود ہے ایز این اوپنر بابر آزم بھی ایز این اوپنر موجود ہے یہ جو زد بزد لوگ بیٹھے نا یہ میرے سمجھ سے بھار ہے اگر بابر اوپننگ کرنا چاہتا ہے تو سائم ایوب اس کے طور پر اوپننگ کر لے تو فخر زمان کا ڈیفنیٹی نمبر بند ہے تیسرا کیونکہ وہ ون ڈاؤن ہمیشہ سے آتا رہے تو یہ میرے سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ رزوان کس بات کی زد میں رڑائے میں کہ وہ اوپننگ آئے گا اگر رزوان اوپننگ میچز ہوئے تھے بائی لیٹر سریز جب پاکستان نیوزرین گیا تھا وہاں فخر زمان کی پرفارمنس کیوں خراب ہوئی تھی فخر زمان یا تو اوپننگ کرتا ہے یا تو وہ ون ڈاؤن میں آتا ہے آپ اس کو چوتے نمبر پکھا ہوگے تو اس کی پرفارمنس تو سفر کرے گی تو یہ سمجھ نہیں کی ضرورت ہے کہ فخر زمان کو ہر حال میں آپ کو ون ڈاؤن کھیلنا ہے اب بابر اور سائم ایوب کو از این اوپنر آنا ہے اور رزوان کو آنا ہے جب بھی ان کو موقع ملنا ہے اس سریز میں چاہے وہ آگے بھی ورلڈ کپ کی میں ہی کیوں نہ ہو رزوان کی پوزیشن بھی جو ہے وہ پانچوے یا چوتے نمبر پہ ہوگی اسمان خان کو آپ پانچوے نمبر پہ کھلائیں پھر آپ کے بعد شاداب ہے پھر آپ کے بعد اماد ہے تو یہ یہ کامبنیشن بنائیں گے تو ہی آپ آگے جائیں گے اگر آپ اوپنر یا ون ڈاؤن کی پوزیشن پہ کھیلنے والے کو اگر آپ نیچے لے آگے تو کیسے ہوگا مانا کہ ہاں رزوان جو ہے وہ ٹی ٹوین ٹی میں اوپننگ کرتا ہے لیکن سب کو یہ سبجنے کی ضرورت ہے کہ رزوان ٹی ٹوین ٹ جو اس طرح کرکٹ فاسٹ ہو رہی ہے اور جتنی ریکوائرمنٹ ہے ورلڈ کپ میں تیز کھیلنے والی رزوان اتنا تیز نہیں کھیلتا اگر آپ سلوٹ نکال کے دیکھیں تو پہلے سے چھے آور اور چھے سے بارہ آور رزوان اتنی تیزی سے نہیں کھیلتا جتنا آپ کو بابر یا فخر یا سائم ایوک کھیل کے دے سکتے ہیں تو بیٹر ہے کہ رزوان کی جگہ چوہتی یا پانچویں پہ رہے اسمان خان نیا کرا رہی ہے اچھی ہٹنگ کر سکتا ہے تو اسمان کا سلوٹ چوہتا یا پانچویں ہونا چاہیے یہاں اوپر نیچے دونوں میڈل آرڈر پر ردو بدل کیا جا سکتا ہے لیکن یہ کہنا کہ میں اوپننگ کرتا چلا رہا ہوں تو میں اوپنر ہوں گا تو بھائی جو اوپیشل اوپنرز ہیں جیسے کہ سائم اوپیشل اوپنر ہے وہ کیا بیٹر کرے گا یہ تو نہیں ہو سکتا کہ بابر اور رزوان اوپننگ کر رہے ہیں اور سائم ایو ون ڈاؤن پہ ہے اور پھر چوتھے نمبر پہ جو ہے وہ فخر زمان آ رہا ہوں تو یہ پورا کمبنیشن ہلا کے رکھ دے گا سوچنے کا ہے ٹائم بابر آزم کے لیے کوچ کے لیے مینجمنٹ کے لیے کہ یہ کمبنیشن بنانا پڑے گا کہ سائم ایو بابر آزم اوپننگ کریں فخر زمان تیسے نمبر پہ ہے چوتھے پہ یہ آپ شفلنگ کر سکتے ہیں سیچیشن دیکھیں ریاض سے کہ رزوان یا عثمان خان کو بھیجیں پھر یہ پاس کا سلوٹ ہوگی پاس پلیئرز کا نام ہوگا چھٹے پہ شادہ آپ ساتھ میں پہ اماد وسیم کو لیا ہے پھر پھر یہ ساتھ میں پہ چھٹے یا ساتھ میں پہ آپ اس کو بھی چھوڑا ردوبرد کر سکتے ہیں اس اکھار کو لیا ہے پھر یہ آٹھ کھلاڑی ہو گئے نو دس گیارہ تین آپ نے فاس بولر رکھنے چاہے وہ پھر وہ اب شاہین آمیر یا نسیم شاہ یا حارس آمیر یا نسیم شاہ جو بھی آپ کو لگے اس لکے اکارڈنگ تو آپ سیچویشن کھلا سکتے ہیں لیکن یہ بیٹنگ آرڈر اگر آپ نے تبدیل کر دیا تو پھر آپ کو سفر اٹھا رہا پاکستان پھر سفر کرے گا جیسے ٹی ٹوینٹی سیریز ہارا تھا نیوزیلینڈ سے نیوزیلینڈ میں چار ایک سے اس کی وجہ یہی تھی کہ آپ نے اوپنرز کو میڈل آرڈر میں کر دیا تھا اور میڈل آرڈر کے پلیئرز اپنی ہر درمی کی وجہ سے اوپنر آ رہے تھے تو یہاں سوچنے کی ضرورت ہے جو خبریں آ رہی ہیں یہ اچھا سائن نہیں ہے کیونکہ یہی سے آپ کو اپنی ٹیم بنانی ہے یہی سے کمبینیشن بنانا ہے یہی سے آپ کو پوری ایک سٹینڈرٹ سیٹ کرنا ہے کہ کون اوپننگ کرے گا کون ون ڈاؤن آئے گا کون میڈل آرڈر میں کھلے گا کون لور آرڈر میں ہٹنگ پہ آئے گا کون پھر سپنر کون ہوگا فاز بولر کون ہوگا یہی سے آپ اپنی ٹیم بناتے چلے جاؤ گے اس میں تھوڑا اوپر نیچے شپل کر سکتے ہو لیکن اوپننگ سلوٹ فرس ٹری سلوٹ آپ چینج نہیں کر سکتے کیونکہ یہی مین تین سلوٹ کے پلیئرز ہیں جو اس پوزیشن پہ کر سکتے ہیں ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ بابر ون ڈاؤن آجائے فخر اوپننگ کر لے لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ بابر چوتے پہ یا فخر چوتے پہ چلا جائے اور رزوان اوپننگ آجائے یہ کمبینیشن یہ جو بھی کر رہا ہے جو بھی دیسیشن لے رہا ہے جو بھی خبریں آ رہی ہیں غلط ہے رزوان کو اب اپنے آپ سے ہٹ کے سوچنا ہوگا کیونکہ رسی جل گئی پر بل نہیں گیا یہ والی سیچویشن ہے بہت جان ماری رزوان نے بھی کہ وہ کپتانی حاصل کر لیں نہیں ملی ان کو کپتانی اب وہ وائٹ بول کی تک ایڈریس ان کو کپتانی نہیں ملی تو بیٹر ہے کہ جو سیچویشن میں ہیں وہ ملک کا سوچیں اپنا نہ سوچیں ہر وہی میں ہر کسی سے مجموعہ بولوں گا کیونکہ ہم پاکستان کرکٹ دیکھتے ہیں انڈیویجول پلیئرز کو نہیں دیکھتے ہمیں پاکستان کی جیت چاہیے عرصہ دراز ہو گیا ہے پاکستان نے کوئی بھی بڑا آئی سی سی ایون نہیں جیتا ہے اچھا موقع ہے اچھی ٹیم مرائیے فاس بولر آپ کے بعد اچھی تگڑی ہو چکے ہیں اسپین اٹیک آپ کا تگڑا ہو چکا ہے ہٹنگ میں افتخار موجود ہے شاداب موجود ہے اسمان خان بھی اچھی بیٹنگ کا لیتا ہے تو بیٹر ہے اپننگ سلوٹ جو ہے اس کے بعد میڈل آرڈر میں بھی آپ کے بعد اسمان خان آگئے تو یہ اس میڈل آرڈر میں اسمان خان اور جو ہے رضوان اچھے رہیں گے باقی اب سب کی اپنی مرضی ہے ہم صرف ایڈوائز دے سکتے ہیں باقی آنے والا وقت بتائے گا کیا ہوگا آپ اپنی رہنگیں اظہار کیجئے گا آپ کو کیا لگتا ہے کہ اوپننگ سلوٹ پہ کس کو ہونا چاہیے اور جو رضوان کی خبریں آنے کی وہ چاہتے ہیں کہ اپنے جو جو اوپننگ کرتا ہے اس میں کریں اور وہ چوتھے نمبر پہ بیٹنگ نہ کریں آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا سیو ٹرپل ہوگا آپ اپنی رہنگ کا اظہار کمنٹ پہ ضرور کیجئے گا میرا چنلل ضرور سسکرائب کر لیجئے گا اور اپنا بہت خیال لگے گا اللہ حافظ اللہ حافظ